کہ جو بلوچستان میں جو سیاسی بیداری کی تحریک ہے اس کا لاہور سے بہت گہرا تعلق ہے اور لیکن میں یہ ساری بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنرل ڈائر ہے اس کا میں نے شروع میں ذکر کیوں کر دیا ہے دیکھیں جنرل ڈائر نے جو انیس سو سولہ میں بلوچستان میں کیا نا تو اس کے انام میں اس کو پرموشن ملی اور پھر اس نے انیس سو انیس میں وہی کچھ اس نے جنرلیا والا باغ امرت سر میں بھی کیا اور پھر جب وہ ریٹائر ہو کے واپس چلا گیا انگلینڈ تو اس نے پھر ایک کتاب لکھی بلوچستان کے جو قبائلی تھے جن کے خلاف اس نے لڑائی لڑی تھی تو اس نے ان کے بارے میں کتاب لکھی جس کا پھر اردو ترجمہ کیا گلخان نصیر صاحب نے یہ کتاب ہے جی بلوچستان کے اسرحدی چھاپا مار یہ جنرل ڈائر کی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ کتاب پڑھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ کوئی پتہ نہیں ہے کتاب مل جائے گی پڑھنے کے لیے نہیں مل جائے گی لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آج جو بلوچستان میں جس کو لوگ کہتے ہیں نا انسرجنسی ہے یہ جو ہو رہا ہے اس کی روٹس بڑی پرانی ہیں پانچ سو چھ سو سال سے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے لیکن میں انیس سو سولہ سے شروع کرتا ہوں انیس سو سولہ میں پتہ ہے کہ کیا ہوا پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کے لیے برطانیہ کو ہندوستان سے فوجی بھرتی کرنے تھے تو پورے ہندوستان سے فوجی بھرتی ہو رہے تھے یہ جو بلوچستان میں کچھ علاقے تھے نا مریوں کا علاقہ اور مینگلوں کا علاقہ سنجرانیوں کا علاقہ بگتیوں کا علاقہ یہاں سے انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لڑائی کیونکہ جرمنی کی اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی تھی تو جو بلوچستان کے جو لوگ تھے ازادی پسند لوگ تھے انہوں نے جرمنی کے ساتھ رابطے قائم کر لیے ایسے ہی رابطے جو ہے یہ وزیرستان کے لوگوں نے بھی کیے تھے تو اسی زمانے میں جو بلوچستان کے جو لوگ تھے جو کہ برطانیہ کے غلام بننا پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے جرمنی سے رابطہ کر لیا تو جنرل ڈائر جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے یہ سائنمنٹ دی گئی کہ میں جو ہندوستان اور سابقہ ہندوستان جو ہے بریٹش انڈیا اور ایران کی سرحد پہ جا کے میں ان بلوچ قبائل کے خلاف آپریشن کروں جو کہ ایران کے راستے سے جرمنی اور ترکی کے کانٹیکٹ میں ہیں اور یہ پوری کہانی اس نے اس میں لکھی ہے کہ کس طرح اس نے سادشیں کی بلوچوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا ان میں پیسے بانٹیں اور جو سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو سولہ میں یہ جو جنرل ڈائر تھا اس نے جو ہزارہ ہیں ہزارہ جو اہل تشیر تھے ان کو استعمال کیا جو بلوچستان کے سنی بلوچ قبائل تھے ان کے خلاف اور اس میں یہ بڑا فخر سے لکھتا ہے کہ یہ جب ایک دوسرے سے لڑتے تھے یعنی کہ ہزارہ جو ہیں ہزارہ پائنئر ایک ارجمنٹ بنائی گئی تھی اس کے لوگ جو ہیں وہ جب بلوچوں سے لڑتے تھے تو وہ اس لئے نہیں لڑتے تھے کہ وہ تاج برطانیہ کا دفعہ کر رہے ہیں ان کے فرقہ ورانہ جذبات ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد وہ جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی بے حرمتی بھی کرتے تھے اور وہ واقعات بھی اس میں بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں اور یہ جنرل ڈائر جو ہے اس نے ایک طرف تو بلوچوں میں شیعہ سنی منافرت پھلائی دوسری طرف جو اس کے ساتھی تھے وہ جناب مری قبیلے کے جو سردار تھے اس وقت ان کا نام تھا خیر بخش مری ان کے پاس گئے اور کہا جی کہ ہمیں فوج میں بھرتی کے لیے اپنے بندے دیں انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا انہوں نے ان کے خلاف مضامت شروع کر دی یہ خیر بخش مری اول کی میں بات کر رہا ہوں انیس سو سولہ کی بات ہے وہ جو سردار خیر بخش مری جو بعد میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے ممبر بنے اور ان کا ابھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا ہے وہ ان کے پوتے تھے تو یہ میں خیر بخش مری اول کی بات کر رہا ہوں تو اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھرتی ہوئی تھی ہندوستان سے خاص طور پر پنجاب سے بہت بڑے پیمانے پر بھرتی ہوئی تھی مسلمان بھی بھرتی ہوئے ہندو بھی بھرتی ہوئے سکھ بھی بھرتی ہوئے انہوں نے پہلی جنگ ازیم میں بھی حصہ لیا انہوں نے دوسری جنگ ازیم میں بھی حصہ لیا یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا بلوچستان میں خاص طور پر بلوچستان کے قبائلی علاقے میں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ پنجاب کے اور سابقہ صوبہ سرات کے لوگ بھی مسلمان ہیں تو یہ برطانوی فوج جو ہے اس میں بھرتی ہو کے ہم نے اپنے ہی ملکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ تھی تو ہم کیوں بھرتی ہوتے ہیں اس فوج میں یہ سارا مسئلہ تھا تو تب سے یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ پنجاب کے لوگ جو ہیں یہ اس فوج میں کیوں شامل ہوتے ہیں برطانیہ کی فوج میں جس نے کہ ترکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے اور ترک جو ہیں وہ جرمنی کے اتحادی تھے اور ترک جو ہیں وہ اس وقت خلافت عثمانیہ کے ترجمان بھی تھے تو ایک تو یہ میں آپ کو روٹ کاؤز بتا رہا ہوں انسرجنسی کا روٹ کاؤز بتا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب بلوجستان میں سیاسی بداری کی ایک تحریک شروع ہوئی اور کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ بنائی گئی اچھا وہ کون کون سی تنظیمیں تھیں ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں لیکن ایک آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انجمن اتحاد بلوچان بنی تھی پہلی ویر یوسف علی مقسی صاحب نے اور عبدالعزیز کرت صاحب نے بنائی تھی جو لوگ بلوجستان کی سیاسی تحریکوں پر نظر رکھتے ہیں وہ جو میں نے دو نام لیا ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ جو دونوں افراد ہیں یوسف علی مقسی صاحب اور عبدالعزیز کرت صاحب یہ آپ کو پتہ کہ یہ بلوجستان کے حقوق کی آواز کہاں جا کے بلند کرتے تھے لاہور میں لاہور کے جو اخبارات تھے ہمدر تھا انقلاب تھا زمیدار تھا یہ ان اخباروں میں جا کے لکھتے تھے اور پھر اس کی ان کو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی تھی یوسف علی مقسی صاحب نے فریاد بلوجستان کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا تو ان کو آئے تو کلات ریاست جو ہے اس نے گرفتار کر لیا اور جو شاہی جھر گیا اس نے ان کو سزا سنائی اسی طرح عبدالعزیز کرت صاحب تھے انہوں نے لکھا لاہور کے اخباروں میں ان کو گرفتار کر لیا گیا عبدالسمد خان اچکزئی صاحب جو کہ بڑے ایک مشہور سیاستدان گزرے ہیں وہ جو ہیں ایک اخبار نکالتے تھے استقلال اس کا بھی ڈیکلریریشن ہونا لاہور سے جا گے لیا تھا اور وہ ان کے بڑے قریب تھے یوسف مقسی صاحب کے اور عبدالعزیز کرت صاحب کے ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور بلوچستان ڈاکٹر اناولا کوسر صاحب کی یہ کتاب ہے بڑی اہم کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے عبدالعزیز کرت صاحب کا ایک پورا آرٹیکل جو ہے وہ ریپروڈوس کیا ہے اور یہ آرٹیکل جو ہے یہ تیس مئی انیس سو اٹھتیس کو روزنامہ احسان لاہور میں شائع ہوا تھا اور میر عبدالعزیز کرت صاحب یہ ان کا آرٹیکل ہے اور یہ آرٹیکل پتہ ہے کیا ہے کہ ان کی علامہ اقبال سے لاہور میں انیس سو تیس میں ملاقات ہوئی تھی انیس سو تیس میں ان کی علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے جا کے علامہ اقبال کو بلوچستان کے مسائل بتائے اور ان کو بتایا جی کہ بلوچستان میں کیا مسائل ہیں اور وہاں پہ ترقی کی ضرورت ہے اور اس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ بلکل آپ فکر نہ کریں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بلوچستان کے حقوق کے بارے میں آواز بلند کر رہی ہے اور ہم نے اس سلسلے میں کچھ ریزولوشن بھی پاس کی ہیں پھر علامہ اقبال نے کہا میں نے روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر کو بھی کہہ دیا ہے وہ بھی آپ کی مدد کریں گے آپ کے بیانات چھاپیں گے آپ کے آرٹیکل چھاپیں گے